پیارے بچوں ایک جنگل میں ایک بے وکوف گدہ رہتا تھا ایک دن وہ جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس سے ایک شیر کی خال نظر آئی ارے واہ شیر کی خال کیوں نہ میں یہ پہن کر جنگل کے سارے جنگلوں کو ڈراؤں یہ سوچ کر اس نے شیر کی خال پہن لی اور اس کے بعد وہ ندی کی طرف چل پڑا تاکہ ندی کے پانی میں اپنا اکس دیکھ کر اندازہ کر سکے کہ وہ کیسا دیکھ رہا ہے وہ ندی پر پہنچا اور پانی میں اپنا اکس دیکھ کر بہت خوش ہوا اب وہ اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے جنگل میں گومنا شروع ہو گیا اسے گومتے ہوئے ایک ہرگوش نے دیکھا اور ہرگوش کی تو سٹھی ہی گوم ہو گئی گوش کی یہ حالت دے کر گدہ بہت خوش ہوا تھوڑا آگے جا کر دو لومڑیاں بھی اسے دیکھ کر باغ نکدیں اب کی بار گدے نے ایک ہرن کی ہوا نکال دی خوف زدہ ہرن کو دیکھ کر گدہ دل ہی دل میں بہت زیادہ محضوظ ہوا اب وہ بڑی شان کے ساتھ چلتے ہوئے جنگل میں طلاب کی طرف چل دیا خوف زدہ ہونے کی اگلی باری ایک جنگلی سور کی تھی وہ بھی وہاں سے باگ کھڑا ہوا گدے کا مزا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اس نے گائیوں کے ایک ریوڑ کا بھی پیچھا کیا گائیوں کا ریوڑ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا اگلا دعویٰ اس نے بندروں کے علاقے پر بولا بندر تو اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ درختوں پر چڑھنا بھول ہی گئے اور وہ زمین پر ہی باگنا شروع ہو گئے بندروں کی حالت دیکھ کر گدے کا اعتماد تو اسمان کو چھونے لگ گیا گدے نے تو جنگل میں تہشت پھلا کر رکھ دی تھی ہر طرف جانور اپنی جان بچانے کے لیے باگتے پھر رہے تھے اب تو گدے نے جانوروں کا پیچھا بھی شروع کر دیا تھا جانوروں کا پیچھا کر کر کے گدہ تھک گیا اور اسے بوک بھی لگی تھی ایک طلاب کے کنارے بہت پیاری گاس دیکھ کر گدے سے رہا نہ گیا اور وہ گاس کھانے لگ گیا اتفاق سے اسے گاس کھاتے ہوئے ساتھ والے جنگل سے آئی ہوئی ایک لومڑی نے دیکھ لیا وہ سیدھی دوسرے جنگل کے شیر کے پاس پہنچی اور وہاں کے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کا بھائی شکار چھوڑ کر گاس کھانے لگا ہے شیر کو بہت غصہ آیا اور وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے بھائی کی طرف روانہ ہو گیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور اس کی خال ایک گدے نے پہن رکھی ہے گدہ اپنی کچھار کے باہر بیٹھا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک اصلی والا بڑا سا شیر اسے گور گور کر دیکھ رہا ہے گدے کی تو سانس ہی رک گئی شیر زوردار آواز میں بولا ارے ہو سمبا کب سے گاس کھانا شروع کر دی ہے تم نے شکار کرنا بھول گیا ہے کیا اب میں شکار کر کے کھایا کروں گا شکار کر کے کھایا کروں گا میں ارے بد بہت تو نے شیروں کی عزت ہاک میں ملا کر رکھ دی ہے اور یہ کیا بے 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 کر رہے ہو کیا تم نے شیروں والی کوئی بھی عادت باقی نہیں بچی وہ 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 آپ آپ بتائے بغیر آ گئے نا اس لیے میں پرشان ہو گیا ارے کیا ہو گیا ہے تجھے سمبا سب کچھ بور گیا تو ارے کیا ہو گیا ہے تجھے اور یہ بد بو کیسی آ رہی ہے تجھ سے گدے جیسی بو آ رہی ہے کب سے نہایا نہیں ہے تجھے گدے کی بو وہ وہ میں نے میں نے گدہ شکار کر کے کھایا تھا شاید اس لیے بو آ رہی ہوگی گدے کی بو چل چل حیر ہے چل آ میرے ساتھ میں تجھ کو نہلا کر لاتا ہوں اتنی بد بو پھیل رہی ہے یہ گدے کی میں 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 بیمار ہوں نا آج آج میں بیمار ہوں میں آج نہیں نہ سکتا میں کل نہ ہوں گا کل 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 پکا نہا کے ہوں گا کل بد بو دیں آئے گی گدے کی مجھ سے ارے سمبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم یا مجھے پہ جانا کے نہیں آج تُو اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا پہلے جب بھی میں آتا تھا تو تُو مجھے گدہ شکار کر کے کھلاتا تھا تُو یہ پتا ہے کہ تیرے بھائی کو گدے کا شکار بہت پسند ہے پیارے بچوں یہ سن کر گدے کی چیح نکلتے نکلتے بچی بھائیہ آپ بیٹھیں میں ابھی آپ کے لیے گدہ شکار کر کے لاتا ہوں اور گدے نے شیر کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے دوڑ لگا دی تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے شیر کی خال اتاری اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا آج تو گدے میاں کی جان بہت مشکل سے بچی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں شیر اور موت کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں ایک دو کا ہمیشہ مسیبت کا باعث بنتا ہے دو مسیبت کے وقت اپنے خوش و خواس کو قائم رکھیں اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کریں موسیقی 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 موسیقی